ہیلو دوستو اسلام علیکم میں ہوں آپ کا پیارا دوست امتیاز رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیم انویکٹرز دوستو آج ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ جمہو سے سری نگر آپ ہی دوستوں کے بہت سارے ریکویسٹ آئے تھے کہ امتیاز بھائی جمہو سے سری نگر کا روڈ دکھائیے ہمیں جو مین مین جگہ ہیں جہاں پہ ہمیں رکنا چاہیے اس کے بارے میں انفارمیشن دیجئے اور سب سے بڑی بات جو یہ نیا روڈ بنا ہے اب اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے شری نگر پہنچنے میں تو یہ ساری انفارمیشن لوگ جاننا چاہتے تھے میرے سبسکرائبرز تو آپ ہی کے لیے دوستو میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے یہ جو ٹرپ ہے یہ سٹارٹ کی ہے الحمدللہ ساڑھے ساتھ بجے مورننگ میں اور یہ میری پہلی رائیڈ ہے اس روڈ پہ اپنی پہلی گاڑی پہ تو انشاءاللہ اگر سب ٹھیک رہا تو بہت جلدی آپ کے سامنے یہ ویڈیو بھی آ جائے گی خیر ابھی ہم نکل چکے ہیں دیس کلیمہ تر چل چکا ہوں اور جب میں نکلا تھا تو میں نے میٹر زیرو کر دیا تھا تو جب میں شری نگر پہنچوں گا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کہ کتنے ٹوٹل کلومیٹرز ہے کتنا ٹائم لگا مجھے کہاں تک فور لین ہے وہ بھی انفرمیشن دوں گا کہاں پہ تھوڑا بہت خراب رستا ہے وہ ساری انفرمیشن آپ کو آج اس ویڈیو میں مل جائے گی اور میں پورا کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کو جتنا شارٹ رکھوں اتنا بہتر تو دوستو ابھی میں چل رہا ہوں میں نے نگروٹا آلریڈی پروس کر لیا ہے ابھی ہم ادھمپور تک جائیں گے اور ادھمپور سے آگے پھر چنانی نشری ٹرنل ایسے رامبن بانی حال اور شری نگر خیر ابھی فور لین ہے ادھمپور تک تو فور لین ہے وہ تو مجھے ہنڈر پرسن پتا ہے انفریک چنانی نشری ٹرنل تک فور لین ہے لیکن اس پہ کام ہو رہا ہے تو کچھ جگہوں پر یعنی ایک ہی سائیڈ سے دونوں ٹرافک آ رہا ہے اور کچھ جگہوں پر یعنی دونوں سائیڈ چل رہے ہیں بٹ ادھمپور تک کوئی پرابلیم نہیں ہے بہت مکھن آپ سڑک دیکھ سکتے کہ وہ بلکل مکھن ہے تو کوئی پرابلیم نہیں ہونے والی ہے ادھمپور تک تو جو جو اپ ڈیٹ ہوگا میں ساتھ میں ایڈ کرتے جاؤں گا اس ویڈیو میں سو دوستو یہ ہے جمہو شری نگر نیشنل ہائیوے پہ پہلی ٹرنل جو کہ آپ کو ملے گی ٹول کا پیسہ دینے کے بعد ہی ایک کلومیٹر یہ آپ کو ٹرنل ملے گی اور ایک نہیں تین چار ملے گے آپ کو ان ٹرنلز کے وجہ سے ٹائم بہت بچتا ہے نو ڈاؤٹ اور اچھا بھی لگتا ہے ٹرنلز کے اندر جانا ہے ہے کی نہیں باقی ابھی ہم چل چکے ہیں اکیس پائنٹ ناؤ کلومیٹر اور میں ابھی بھی ایکو موڑ میں چل رہا ہوں ٹھیک ہے تھوڑا پاور ہلکا صاحب کو لگتا ہے پاور لیا گیا باٹ اتنا بھی نہیں ہے مینجبال ہے آرام صاحبی تک تو مجھے کہیں پیسے ملہ ایسا کہیں نہیں لگا چڑھائیوں پہ گیا میرے کو پاور بہت کم ہے اوکے پاور ہے لیکن ہاں اگر آپ سیٹی موڈ میں چلا ہوگے تو آپ کے بس یہ گاڑی پھر وہی جہاز بن جاتی ہے بیسٹ بن جاتی ہے بتے بیسٹ بن جاتی ہے باٹ ایکو موڑ میں شاند صوبہ پیار سے چلتی ہے اور جسکے چلتے ابھی ایبریج میرے کو دکھا رہی ہے جو کہ میرے سب سے بہت اچھی بات ہے وہ بھی جبکہ آج پہلی کل شام کو لیے اور آج پہلی ریڈ بھی نکلے ہیں اور ابھی تک 65 کلومیٹر چل چکے ہیں اور سب سے اچھی بات ہے کہ سڑک اچھی ہے آپ کو کوئی بھی پروبلم نہیں ہوگی ادھمپور تک تو بالکل کوئی پروبلم نہیں ہوگی اگر آپ کو چائے بھائی بھی پینی ہے تو اس کے لیے جو جگہ ہے وہ آپ کو میں بتاؤں گا کہاں پہ آپ چائے بھی سکتے ہیں یہ ادھمپور کا ہی ویو ہے ابھی ادھمپور میں ہی ہے یہ ہے ہم لیفٹ ہینڈ سائٹ سے ادھمپور کو ہم نے ٹاٹا بیوے کر دیا اب ہم ادھمپور کے آگے جا رہے ہیں اب یہاں سے سڑکیں تھوڑی خراب ہیں ابھی کام چل رہا ہے فور لین کا کچھ جگہوں پہ آپ کو فور لین اچھا ملے گا کچھ پہ ایک ہی سائٹ چل رہا ہے دونوں ٹرافک اور کچھ جگہوں پہ دونوں سائٹ سے چل رہا ہے بھٹ سڑکیں ابھی پوری طرح بنی نہیں ہیں ایک دو سات پھرانی سڑک کو اگر میں کمپیر کروں آج کی سڑک کے ساتھ تو مچ 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 ایمپوریمنٹ آئی ہے اس میں بھٹ سٹل ابھی کام چلی رہا ہے اور اس کو نا ٹیک ٹائم ہم آلیڈی پہاڑ پہ ڈرائیو کر رہے ہیں اگر آپ نے نوٹس نہ کیا ہو تو میں پتا ہوں آپ کو اب دیکھ بھی رہا ہوگا سکرین میں یہ دیکھیں رہی بات ڈول ٹیکس کتنا دینا ہے اس روٹ پہ میں آپ کو وہ بھی انفرمیشن دیتا رہا ہوں گا اور میرے پاس کیونکہ ابھی فاس ٹیک ہے نہیں تو میرے کو ڈبل دینا بات رہا ہے بان میں آپ کو پوری انفرمیشن دوگا اگر فاس ٹیک ہے تو کتنا دینا پڑے اگر ٹول اس روٹ پہ اور اگر نہیں ہے تب بھی کتنا دینا پڑے گا وہ بھی میں آپ کو بتا ہوں گا حالانکہ میں ایک جگہ میں دے چکا ہوں جو میں نے کہا تھا نگروٹا کے بعد جو پہلا ٹول دینا پڑتا ہمیں وہاں پہ پہ پہلا ٹول دیا ہم نے اور بھائی صاحب ہم کو یہاں سے جا ارے 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 تو پہلا ٹول جو ہم نے دیا جمہوں کے بعد نگروٹا کے بعد جو پہلا ٹول ٹیکس لگتا ہے وہ میرے کو دو سے اسی روپے دینا پڑا لیکن اگر آپ کو بس فاس ٹیک ہے تو وان فورٹی روپیز میں ہی ہو جاتا کام اب دیکھئے اب آگے نا ہم نیچے والے سڑک پہ کیونکہ اب ہی اوپر کام چل رہا ہے ارے 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 یہ دیکھو یہ کہہ رہا تھا نا میں ارے اس سے بھی گندی سڑک ابھی تھی لیکن اس ٹائم کیمرہ آن نہیں تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ رکھ کے چائے پی سکتے ہو جب آپ جمہوں سے نکل کریں ایٹی تھری کلومیٹرز ہے یہاں تک تو یہاں پہ لوگ رکھتے ہیں اور اپنا چائے بھائی پیتے ہیں اور یہاں پہ دوستو اگر آپ کو مٹھائیاں لینی ہے آپ یہاں سے مٹھائیاں لے ہی سکتے ہو یہاں پہ بہت ساری فیمس مٹھائیاں ملتی ہیں یہ کود کے سپیشل مٹھائے والے ہیں یہاں پہ یہاں پہ بہت ساری شاپ سے مٹھائیں گی اور یہ جو ایری اس کو سم رولی کہا جاتا ہے سم رولی ٹھیک ہے نام یاد رہے گا نا سم رولی ایریہ میں آپ کو چائے بھائی جو بھی بھی نہیں ہے وہ مل جائے گی اور باقی مٹھائیاں بھی یہاں مل جائیں گے آپ کو کود کی لو جی دوستو اس کو دکھنی رہا ہے یہ میری طرح اندھا ہے بچارہ اب یہ ہے چنانی نفسی ٹانل دیکھا ٹول روڈ سٹارٹ ہو گئے نا یہاں پہ میں پتا نہیں یہاں پہ میرا کتنا کٹے گا ابھی پتا چلے گا دوستو دوستو ذرا میں آتا ہوں سوسو کر کے دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم ضرورت مند اور یتین بچوں کی مدد کرتے ہیں بلکل ایسا ہو رہا ہے پچھلے ایک سال سے اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے تو اوپر آئی پٹر پر کلک کیجئے اور جانئے کہ ہم لوگ آپ کی وجہ سے کیسے ضرورت مند اور یتین بچوں کی مدد کرتے ہیں سو دوستو یہ ہے جس کو کہتے ہیں چنانی نشری ٹانل اس سے بہت ٹائم بچ گیا حالانکہ ٹول دینا پڑ گئے ایک سو چالیس روپے انہوں نے لیے میرا ٹول یہاں پہ کینکہ میں نے کہا تھا میرے کو سبھی فاسٹ آئے گا نہیں اگر آپ کے ارس فاسٹ آئے گا تو یہاں پہ آپ کو ستر روپے دینے پڑیں گا فیپٹی کلومیٹرز جو ہے سپیڈ علاو ہے اس کے اندر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہی روز کو فالو کرنا چاہیے اور اس سنگل ٹیوب ہے جس میں ایک ہی ٹیوب میں دونوں زیڈ سے گاڑیاں چلتی ہیں اور یہاں تک اگزیکلی یہاں تک سو کلومیٹر بتا رہی ہے ہندرڈ کلومیٹرز اور یہاں پہ فیسے خراب سٹکے ہیں آپ کا ویلپن کرنے کے دیکھیں جہاں اب ہم پہنچنے والے ہیں اس جگہ کا نام ہے پیڈا جہاں ہم پہنچنے والے ہیں آپ کو پتا ہوں رجی اگر آپ آ رہے ہو بائی روڈ اور اگر آپ کو کھانا ہی ہے تو بھئی کھانا وہی پہ کھانا اور کہیں مر کھانا اور یہاں کے راج منچہ والاں بہت سارے وہاں پہ دکان ہیں اور جو سب سے فیمس ہے فیمس ہے وہ ہے خجوریاں سو دوستو یہ ہے پیڑا اور یہ ہے یہاں پہ ڈابے ہیں تو یہاں پہ جو پہلا ہی ڈابہ آپ کو مجھے گا دو ایک خجوریاں خجوریاں لیکن جو بلو کلر سے ڈکھا ہے انشور وہ ہی اورجنل ہے اور میرے لیفٹ این سائیڈ سے شاید ٹینل کا کام چل رہے ہیں پیگس ٹینل کا بھی کام چل رہا ہے تو اس ہائیوے پہ بہت ساری ٹینل بن رہی ہیں بننے والی ہیں جسے کی ٹائم اور بچنے والا ہے بٹ اس گنا ٹیک انا در ایک دو سا لگیں گے دوستو پیڑا کے بعد جو بڑی چینج ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فور لینڈ ختم ہو جاتا ہے ٹیک ہے تو آپ کو سنگل لینڈ میں ہی رہ کے ملک یہ ایک ہی روڈ ہے اس ہی پہ آئیں گی بھی گاڑیاں جائیں گی بھی اس ہی میں آپ کو مینیج کرنا پڑے گا اب اس کے بعد دوستو فور لینڈ سٹارٹ ہوگی جب ہم بانی حال پہنچیں گے وہاں سے فور لینڈ سٹارٹ ہوتی ہے دوستو پیڑا کے بعد ہم پہنچیں چندرکوٹ وہاں پہ آپ کھانا کھا سکتے ہیں اگر آپ کو کشمیری کھانا کھانا ہے کشمیری سے پہلے ہی اگر آپ کو کشمیر کے ذائقہ چکنا ہے تو آپ وہاں پہ کھا سکتے ہیں اور ہاں دوستو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ جو جمہو سرینگر کے ہائیوے ہیں اس میں جو سب سے چلنجنگ والا ایریا ہے وہ رامت سے بنی حال والا ہی ہے ایون دو سڑک ٹھیک ہو چکی ہے پہ اس میں بہت سارے شارپ ٹرنز ہیں بلائنڈ کروز ہیں یہاں پہ بہت بہت سافدان ہو کے آپ کو گاڑی چلانی پڑے گی اسپیشلی اس ایریا میں اور اس میں کچھ ایریا بھی ہے جیسے کہ اسے کھونی نالا کہتے ہیں تو کہا جاتے کہ وہاں پہ بھوت پریت کا سایا ہے تو ہر سال بہت سے لوگ وہاں پہ بہت سے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں بہت سارے لوگ مر چکے ہیں اس جگہ پہ اور یہاں پہ جب سردیوں میں سب سے زیادہ جو بر بر ہوتی ہے بارش ہوتی ہے تو سب سے زیادہ ایریا جو اس سے ایفیکٹ ہوتا ہے وہ یہی والا ایریا ہے انہی ایریوں میں پسییں گرتی ہیں پھر سڑک ٹوٹ جاتے ہیں اور رستیں بلاک ہو جاتے ہیں کے کفتے کے لئے تو اس لئے یہ ایریا سب سے زیادہ خطرنا ہمارا جاتا ہے بٹ ابھی کا اپ ڈیٹ ہے کہ سڑک بہت اچھی ہے مجھ 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 بیٹر ہے سو دوستو ابھی ہم پہنچے ہیں بنی حال کے مارکٹ میں رام بن سے بنی حال آدھا پونہ گھنٹہ لگ گیا رستہ ٹھیک ہے بٹ ایڈز ریلی ڈینجرس اگر آپ ڈنگ سے نہیں چلا ہوگے بائیک پہ جب چلاتا ہوں تو اس کا الگ ایکسپیرنس تھا آج گاڑی گاڑی سے پہلی بار آئے ہوں تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ایکسپیرنس میں نے کیا ہے آج اس سڑک کا ریلی ایڈ ٹائمز بہت کم جگہ ہے دو گاڑیوں کے لئے اس لئے تو بھی آج مجھے سمجھے گی کیوں یہ کہتے ہیں کہ رام بن اور بنی حال کا جو روڈ ہے بہت زیادہ ایڈینجرس ہے یہاں پہ تمی سے چلنا جائے وہ آج سمجھنا ہے کیونکہ بائیک پہ آپ کو نہیں سمجھا گا جو گاڑی والے ہیں ان کو سمجھا جائے گا جیسے کہ مجھے آج سمجھا جائے گا جیسے کہ مجھے آج سمجھا جائے سو دوست آپ میں یہاں سے لیفٹ لینا یہ نیا راستہ ہے اگر آپ سیدھے سیدھے جاتے تو آپ جواہ ٹرنل کی طرف پہنچو گے آپ وہاں سے بھی شرنگل پہنچو گے لیکن وہ لمبا ہے لے گا اور یہی سے آپ کو ریلوے سٹیشن اگر جانا ہے تو وہ بھی یہی سے ہے اور سامنے ریلوے سٹیشن ہے اس میں دکھے گا نہیں دکھے بلکل سامنے اوپر ریلوے سٹیشن ہے ایم ہوا ہے دس بج کر پچپن منٹ اور ہم ابھی تک چل چکے ہیں 161 کلومیٹرز تو یہاں سے فور لین سٹارٹ ہو رہا ہے اپنا یہ پورا فور لین سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے بلکل سری نہ کرتا ہے سو گیس ٹول نمبر تھرڈ مالسہ بیٹس ہے چرچس نمبر سے چھوی دو سو ساٹھ اپی وہ تاون ہے کہ سو تاونس لگی ہے زہتی شیئٹ کہتا ہے یہ گریب ہے سو گیس دوستو یہ جو بھی آجی کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ جو فاس ٹیک کا جو چارجز ہے وہ ہون ہنڈرن تھرٹی روپیز ہے اگر فاس ٹیک نہیں ہے تو ایس ڈیجوال ڈبل دینا پڑے گا دو سو ساٹھ روپیز دوستو یہ ٹانل ہے یہ بنیحال اور کازیگونڈ والی ٹانل ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا اس کا جو ٹارم ہے کہ نیچے والا جو فلور ہے وہ مجھے پسند نہیں آیا لیٹرالی بیٹس میں یہ ہے کہ یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہا ہے الگ الگ ہے آنے کا ٹیوب الگ ہے اور جانے کا ٹیوب الگ ہے اور یہاں پہ سپیڈ لیمٹ سیونٹی ہے اور دوستو اس ٹانل میں یہ بھی ہے کہ یہاں پہ فون میں نے ٹرائی کیا تھا سگنل دکھا رہا لیکن کال نہیں جا رہی ہے اور انٹرنیٹ تو بلکل غائب ہے اس ٹانل میں ٹائم ہو گیا گیارہ بچ کر دس مینٹ ہم چل چکے ہون ہون ہنڈر سیونٹی فور کلومیٹر اینڈر تین سو گیٹر لوگ دوستو ہم نکلنے والے ہیں باہر اور یہاں پہ بھی دوک کھلی ہے واو یقین ہی نہیں ہو رہا سو دوستو یہ ہے اپنا کشمیر جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا ہم ٹانل سے باہر نکلے تھے اس کے بعد یہ فور لین ہے یہاں پہ بھی آپ کو فور لین ملے گا پورا سکھڑی نگا تک فور لین ملے گا دوستو ہاں پہ وہی ہے کہ رونگ سیٹ سے یہاں پہ بہت لوگ چلتے ہیں تو اس چیز کا خیال ضرور رکھیں تو ابھی تک ہم چل چکے دوستو وان نائنٹی کلومیٹرز ٹائم ہو رہا ہے گیارہ بچ کے چونتیس میٹ اور کونوے جو آ رہی تھی اس کے چکر میں بھئیا ہمارے ہم کو پندرہ میں ٹونوں نے وہاں ویٹ کر آیا اور شری نگر آتے ہی کچھ چیکنگ و ایکنگ بھی ہوتی ہے دو تین جگہ تو ڈرنے کا ٹینشن نہیں ہے ڈاکیمنٹ ساتھ رکھو اور اگر چیکنگ بھی ہو گئی تھا ڈاکیمنٹس دکھاؤ اور چلتے پر ہو کوئی ٹینشن نہیں ہے سو دوستو یہ تھا چوتھا ٹول جو موشنگر کے ہائیوے پہ میں معافی چاہتا ہوں میں ریکارڈنگ کرنا بھول گیا تھا یہاں پہ چوتھا ٹول ہے جہاں پہ مجھے ایک سو اسی روپے دینے پڑے تو جو ٹوٹل آمانٹ ہے میں آپ کو بتا دوں گا کیلکویٹ کر کے اور میں بتا دوں گا ٹائم ابھی ہو گیا دوستو بارہ بچ کر تین منٹ اور ہم چل چکے ہیں دو سو سترہ کلومیٹر لیٹس ہی دیکھتے ہیں کتنا ٹوٹل بنتا ہے کتنا فرق آیا ہے اس نئے روڈ سے اس نئی ٹینل سے کتنے کلومیٹرز کم ہوئے کتنا ٹائم بچا ہے انشاءاللہ بہت جلدی بتا چلے گا سردی کا موسم ہے اس لئے آپ کو دائیں بائیں بلکل بنجر سا لگے گا کلرز ہی نہیں ہیں ختم ہو چکا ہے پیڑوں پر پتے نہیں ہیں میدان کھالی ہے سردیوں میں پتے بھی جڑ جاتے ہیں اور جو فصل ہوتی ہے رائس ویس جاولوہر وہ سب نکال دیتے ہیں اس لئے سب بنجر لگ رہا اس ٹائم بعد میں ایک اور جگہ ہے دیکھانے والی اور وہ بھی بہت 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 اچھی جگہ ہے اور ورڈ وہ ورڈ فیمس جگہ ہے ورڈ وہاں کے ایک آئیٹم ورڈ کی سب سے بیسٹ آئیٹم وہ جگہ میں آپ کو دکھاؤ گا سو دوستو یہ جو ایریا آپ کو دکھ رہا ہے میں اسی کی بات کر رہا تھا اور اس جگہ کا نام ہے اس کو لگپورا پامپور کہتے ہیں کوئی پامپور بھی کہتا ہے کوئی لگپورا کہتا ہے یہ پامپورا کے ایریا اور ڈسٹرک پلواما میں یہ ایریا ہے اور یہ فیمس ہے اور بہت فیمس ہے اور اس کی ایک ہی ریزن ہے کہ یہاں پہ دنیا کا جی ہاں ہندوستان کا نہیں پوری دنیا کا جو سب سے بیسٹ سیفرن ہے کیسر ہے دنیا کا سب سے بیسٹ کیسر یہاں پہ گرو ہوتا ہے یہاں پہ پیدا ہوتا ہے اب میں نے کہا ونٹر ہے اس لئے یہ میدان بھی بلکل خالی ہے اس کا بھی اپنا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ اگر آئیں گے تو وہ کیسری کلر کے فلاورز ہوتے ہیں کہ آپ خوبصورت لگتا ہے اس ٹائم یہاں آنا اور لوگ آتے ہیں یہاں پہ فوٹوز کھینچتے ہیں والو ٹورسٹ بھی آتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ آنا اس ٹائم تو یاد رکھیں اگر آپ آئیں گے جگہ کا نام ہے لیتپورا پاپورا اور یہ فیمس ہے کیونکہ یہاں پہ جو ورلڈ کا سب سے بیسٹ سیفرینے گروہ ہوتا ہے تو یہ مجھے بتانا تھا آپ لوگوں کو سو دوستو فائنجلی ہم پہنچ گئے ہیں یہ ہے سری نگر یہ ڈسٹرک آتا ہے بڑھگام اور ابھی ہم یہاں سے جائیں گے پھول پار کرتے ہیں پہنچیں گے سری نگر ٹائم ہو چکا ہے ابھی بارہ بج کر پچیس منٹ اب جو نیا جو ٹوٹل ہے میرے حساب سے جو مو سری نگر وہ 251 کیلومیٹرز ہے ٹوٹل جی ہاں 251 ڈسٹرک جو ٹائم لگا ہے اور جو ٹائم لگا ہے 4 hours 55 minutes تو دوستو جو میں نے ٹوٹل ٹیکٹس دیا ہے وہ 860 ڈسٹو روپیز ہے اور اگر آپ کے پاس فاس ٹیک لگا ہوگا تو آپ کو اس کا آدائینہ 430 ڈسٹرک روپیز دینا ہوگا کمپلیٹ is فمیشن اتا ہاں اگر آپ کو میرا کام پسند آیا ہو دوستو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دینا اگر آپ کو ویڈیو اچھی نہ لگے تو ڈس لائک اور کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو کون سی میری بات اچھی نہیں لگی میں اس پر کام کر سکھوں اور چینل کو سبسکرائب کر لینا ایسے ہی ویڈیو آگے بھی پانے کے لیے میں ملتا ہوں بہت جلدی ایک نئی خبر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک رکھیں اپنا خیال بی سیف اینڈ کریں سب سے بیار میں امتیاز رفیق ٹیم انویکٹر سے سائننگ آف ٹیک کیئر اللہ حافظ بائے بائے دوستو